سوال نمبر دس آفیس کی طرف سے اجازت شدہ فیسلٹیز سے بڑھ کر سرکاری چیزوں کا استعمال کرنا مثلا پیٹرول، الیکٹرسٹی، گاڑیاں وغیرہ کیسا ہے؟ وہی ہے جو میں نے پہلے بتایا ہے یعنی وہ ایک ہی سوال ہے لیکن یہ میں نے تیس سوال اس لیے انٹرٹین کی ہے تاکہ کوئی نہ کوئی چوہ بھاگنے کی کوشش نہ کرے یعنی یہ جو چوہ دیکھ رہے ہوں گے نا اس طرح کے وہ کسی کڑکی میں آ جائیں گے کسی نے مالی بلوائیا ہوگا کسی نے پیٹرول زیادہ اور یہ نہ ہوگی ایک سنے کہ میرا تو ذکر ہی نہیں ہوا اے تری سوال ایسے نے کوئی نہیں ہے پچنا تو یہ بھی گرد لیکن اس کا ایک میں آپ کو سلوشن بتاتا ہوں یعنی میرے ایک دوست سے قریبی ان کو انٹائٹل گاڑی تھی تو وہ جو ان کو پیٹرول تھا اس سے زیادہ کئی بار یوز کرنا پڑتا تھا تو وہ پھر سرکاری کھاتے سے پیٹرول نہیں ڈلواتے تھے اپنی جیب سے ڈلوالیتے تھے یہ بھی ایک ذریعہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ آپ کو مہینے کا تین سو لیٹر لاؤ ہے آپ کو پانچ سو لیٹر کام کرنا پڑتا ہے اور گاڑی آپ کو انٹائٹلڈ ہے تو آپ تین سو گورنمنٹ کے کھاتے سے ڈلوائیں دو سو اپنے کھاتے سے ڈلوالے پھر برکل ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں اور یادو کہ یہ ڈریور ہے یعنی وہ بزیر تیل دے رہے ہوتے ہیں وہ تین سو لیٹر ڈلواتے ہیں اور اس میں بھی ساتھ ساتھ وہ اس میں سے تیل چوری کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں سرکاری اداروں میں میں نے دیکھا ہے یعنی جو ٹرانسپورٹ کا معاملہ ہے اس میں تو اتنی ارام خوری ہے کہ لوگ کروڑ پتی بن گئے ہیں آپ ٹرانسپورٹ میں آپ کے انڈر پانچ سو گاڑی ہیں پانچ سو گاڑیوں کا ذرا فیول لکا لیں کتنا بنتا ہے ایک ایک لٹر بھی روزانہ کا چوری کریں ایک لٹر کیا دس دس بارہ مارہ سال کی نوکریوں میں اسلامباد میں ان کی کوٹھییں بنی ہوئی ہیں حالانکہ وہ پوری زندگی بھی نوکری کریں ان کے سارے ساتھ کے لوگ ایک کوٹھی نہیں بنا سکتے کتنی مہنگی زمین ہے تو پھر یہی ہوتا ہے نا پھر ان کو کئی کئی بیمارییں لگی ہوتی ہیں ان کو آپ بڑاپے میں دیکھا کریں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جب یہ مرتے ہیں نا تو تین دن بعد بدبو آتی ہے مسائیوں کو تو وہ آ کے لاش ٹھاتے ہیں اولاد بھی چھوڑ کے باگ جاتی ہے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اس اولاد کے لیے جنہوں نے حرام کھایا ہوتا ہے یہ سارا کچھ ان کا اینڈ یہ ہوتا ہے اسلامباد میں جو آئے دن آپ کو لاشوں کی بدبو کے بعد پتا چلتا ہے ان کی اولاد کدھر ہوتی ہے وہ اولاد حرام کے مال سے پلی بھی ہوتی ہے وہ یہی کچھ کر کے جاتی ہے اور جو بیمارییں لگیں گے وہ آپ چھوڑ دیں آپ ان کو بڑاپے میں دیکھیں آپ لوگوں کو پتا چلے کہ کتنی کسپورسی کی زندگی ان کی گزر رہی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ at the end of the day پھر بدلہ تو لیتا ہے نا سوال نمبر بیس ذاتی استعمال کے لیے آلات خرید کر استعمال کرنے کے بعد آفیس کو بیج دینا کیسا ہے حرام ہے دیکھو کٹے کٹے شارج ہے لوگ یعنی آفیس میں سپورس ڈرل مشین کی ضرورت تھی خود لیوی تھی سال پہلے کافی استعمال کر لی اس کو آفیس کے خاتے میں لکھا اور آفیس سے پیسے لے کے اپنے لی نہیں لے لی نہیں نصیب ہوگی آپ کو وہی ڈرل مشین نا آپ کا جوان بچہ جو ہے نا وہ آپ کے پیٹ میں کھب ہو کے کبھی چلا جائے گا ایسا ہوتا ہے نا میں نے آپ کو بتایا نا یہ مرتے ہیں نا مسائے بتاتے ہیں کہ تین دن سے لاش جو ہے وہ پڑھی بھی ہے اور بو جب باہر نکلتی ہے نا ان کے مرنے کا پتہ چلتا ہے جس اولاد کیلئے انہوں نے حرام کمایا ہوتا ہے بالکل حرام ہے اس طریقے سے نہیں کر سکتا کتن نہیں کر سکتا سوال نمبر اکیس سرکاری ڈاکٹرز کا کسی مریض کو خام خواہ بیڈ ریسٹ لکھ دینا کیسا ہے یہ بہت چکر ہوتا ہے اور یہ اکثر ہم تو اپنے سٹاف کے لوگ آگے ہاتھ جوڑتے تھے کہ یہ تین دن کا بیڈ ریسٹ نہ لکھوالا نہ ذرا نزلہ زکام ہوا ہے تو ڈاکٹر تو ظاہر ہے وہ چل رہا ہوتا ہے آئین اور قانون کے بطابق وہ دیکھتے ہے اس کو بخار ہے تو بیڈ ریسٹ لکھ دیا حالانکہ اس کو اگر اپنا ذاتی اس کی دکان ہو نا تو بیڈ ریسٹ وہ لکھے کہ ڈاکٹر الٹا بھی لٹک جائے اس نے چھوٹی نہیں کرنی تھوڑا سے نزلہ زکام پہ وہ ڈاکٹر کو کہہ کے بھی کچھ جھوٹ بول کے بڑی طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر پھر دیکھتے حالت بھی ہے وہ مسکین سی شکل بنائی ہے وہ دو دن کا بیڈ ریسٹ لکھ دیتا ہے اب وہ ڈاکٹر اگر لکھ دیتا ہے بیڈ ریسٹ تو اس کا آفیسر بھی اس کو قانونن روک تو نہیں سکتا اس کو دو دن کی چھوٹی دینی پڑے گی لیکن وہاں تم تعلامون اس کو تو پتہ ہے اس نے جو دو نمری کیوئی ہے تو ڈاکٹر کے کندے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائیں آپ اگر بیمانی کی ہے اللہ کے حضور پکڑے جائیں گے کیونکہ اللہ طرح نے دلوں پہ فیصلہ کرنا ہے قانون جو ہے وہ ظاہر پہ فتوہ لگاتا ہے تو وہ لکھوا لیتے ہوتے ہیں اس نے بیڈ ریسٹ بعض کاتھ افتے ہفتے کا لکھوا لیتے ہیں کہ جی وہ تو اتنے ٹیسٹ لکھ دی ہیں ڈاکٹر نے اور وہ خود کہا اور کئی لوگوں کی ڈاکٹروں کے ساتھ ویسے بھی دوستی آری ہوتی ہے اور بعض ڈاکٹر بھی بچارے اتنے شریب بنے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چلو یار غریب آدمی ہے ویسے تو اس کے آفیسر نے اس کو چھٹی نہیں دینی تھی میں ہی لکھ دوں وہ بھی ارام کام کر رہا ہوگا جیسے ڈاکٹر کے ہی ایک آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ کمپنی اب تو کافی کم ختم ہو گیا اثر وائز وہ جالی وہ دوائییں بھی لکھوا لیتے تھے ایک بندہ پورا سال بیمار نہیں ہوا ڈاکٹروں سے جا کے وہ سال کا بجڈ لینے کے لیے دوائی لکھوا لیتا تھا میڈیکل الالاؤنس کے چکر میں اور ڈاکٹر لگنے والا بھی حرام کا مرتقب اور جس نے لکھوا ہے وہ بھی حرام کا مرتقب یہ بالکل سادہ سی باتیں ہیں گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اگر وہ اس کا یعنی وہ یہ بات کر سکتے آکے اپنے آفیسر کے سامنے کہ میں نے جانبوج کے بیڈریس لکھوا ہے تو دل میں کھٹک رہے وہ نہیں کہہ رہا تو حرام ہے گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور مسلم شریف کی عدیس ہے کہ مؤمن کے لیے چھوٹا سا گناہ بھی ایسا ہے گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے بڑے سے بڑا گناہ بھی ایسا ہے گویا ناک میں مکھی تھی اڑا دی اس سے زیادہ پروائی نہیں تو آپ دیکھ لیں آپ منافق ہیں یہ مؤمن ہیں حتیٰ کہ صحیح مسلم میں الفاظ ہے ابن مسعود کہتے ہیں نبیل اسلام کے زمانے میں جماعت کی اتنی اہمیت تھی کہ اگر کوئی بیمار ہوتا دو بندوں کے سہارے اسے مسجد میں آنا پڑتا دو بندوں کے سہارے آکے مسجد میں نماز پڑتا تھا لوگ اسے منافق نہ سمجھیں تھوڑی تھوڑی بیماری کے اوپر نوگری نہیں یعنی وہ چھٹی نہیں کر لیتا تھا مسید سے حالانکہ اجازت ہے تو اس طرح کے بیڈ ریس جو ہیں وہ حرام ہے جی لکھو آنا